بی جے پی کیا کر رہی ہے بحار میں تشاند سنگھ راجپوت کے تیس ہزار پوسٹر ماسک اور سٹیکر چھبائے ہیں اور چھبا کر الگ الگ جگہ جا کر بانٹا بھی جا رہا ہے چپکائے بھی جا رہا ہے تصمیریں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک سٹیکر ہے نہ بھولے ہیں نہ بھولنے دیں گے سمجھنے کی کوشش کریے جو میں کہا رہا ہوں سٹیکر ہے یہاں پر آپ یہ سٹیکر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ ایک سجن ہے بی جے پی کے سانسکرٹک پرکوشٹ کے سنیوجک ہیں ورن سنگھ شاید وہی ہیں جتنا اندازہ لگا رہا ہوں اس فوٹو سے ایک ٹھیلے پر ساموسے جلیبی والے ایک ٹھیلے پر وہ یہ سٹیکر چھپکا رہے ہیں یہ تصویر ادھر آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے علاوہ بی جے پی کے کوشش کریے گھرتا ہے جنہوں نے چہرے پر ماسک لگا رکھا ہے اور یہ جو سنگھ صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنے چہرے پر ایک ماسک لگا ہے یہ تصویر یہاں لگا رہا ہوں یہ ورن سنگھ ہیں اندازہ یہ بھی لگا رہا ہوں اس ماسک کے پیچھے مکھوٹے کے پیچھے کون ہوتا ہے ہر چہرے کے پیچھے ایک چہرہ ہوتا ہے اس لئے اس مکھوٹے کے پیچھے وہ ہیں کی نہیں لیکن اندازہ لگ رہا ہے کہ وہی ہیں چلیے یہ مان لیتے ہیں اور یہ سوشانت کا ماسک ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس چیز کے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں یہ مانگ تب تک واجب تھی جب تک کیندری ایجنسی اس میں شامل نہیں تھی اب بی جے پی اگر پوسٹر چھبا کر تین ہزار پوسٹر بی جے پی نے چھبائے ہیں تین ہزار سٹیکر چھبائے ہیں جسٹس فورد سوشانت ہیسٹیک کے ساتھ نہ بھولیں ہیں نہ بھولیں گے لکھ کر یہ بانٹ رہے ہیں چپکا رہے ہیں تصویریں آپ سکرین پر میرے چاروں طرف یہ دیکھ رہے ہیں اب جب آپ سوچئے بیہار میں چناؤ ہونا ہے اکٹوبر آخر سے لے کر نومبر کے آخر تک نومبر کے آخر میں سرکار بنی ہے یہ لگاتار بیتے دو مہنے سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اس کو تب تک مدہ بنائے رکھے گی جب تک چناؤ بیہار میں ختم نہیں ہو جائے گا اور اب چناؤ ابھی ہونا ہے ابھی پرچار شروع ہونا ہے اب جو یہ بی جے پی کے نئے تھا اور یہ کارکر تھا یہ سوشاند کے لیے انصاب کی لڑائی اب لڑ رہے ہیں چناؤی فائدے کے لیے اور چناؤں میں بھنانے کے لیے ان سے ایک سوال ہے ایک سوال ہے چلیے اب بھی تین سوال پوچھئے گا آج سوشاند سنگھ کی موت کی جانچ کون کر رہی ہے ایجنسی سی بی آئی قریب قریب ایک مہنے سے سوپریم کورٹ نے بھی مہر لگا دی ہے سی بی آئی کینڈ کی ایجنسی ہے مہراشت کا کوئی رول نہیں ہے کوئی بھومی کا نہیں تو سی بی آئی جاج کر رہی ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو جس نے کچھ گریفتاریاں کی ہے اور ریا پر شکنجا کش چکا ہے کس کی ایجنسی ہے کینڈ کی ایجنسی کسے ریپورٹ کرتی ہے کینڈ کی ایجنسی ہے کسے ریپورٹ کرتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں گریب منترالے کو اس کے علاوہ تیسری ایجنسی ایڈی ایڈی دو مہنے سے اس معاملے میں کود کر دکھل دے چکی ہے سوشانت اور ریا کے ٹرانجیکشن کی جانچ ایڈی دو مہنے سے کر رہی تھی شروعاتی دنوں سے ایڈی کس کی ایجنسی ہے کینڈ کی کس کے عدین ہے ویت منترالے کے تو تین ایجنسیاں کینڈ کی سی بی آئی ایڈی این سی بی نارکوٹکس کنٹرول بیورو یہ تین ایجنسیاں الگ الگ پہلووں کی جانچ کر رہی ہے ایک جانچ کر رہی ہے کیا سوشانت کی ہتیا ہوئی یا سوشانت نے خودکشی کی اور اگر خودکشی کی تو کسی نے اکسایا کیا ابیٹمنٹ ٹو سوسائیڈ کسی پر لگتا ہے آتمہتیا کے لئے اکسانے کے اروپ ریا یا کسی پر لگتے ہیں اس کی جانچ سی بی آئی کر رہی ہے اور سی بی آئی لگاتار موقع واردات پر جا رہی ہے کئی بار کئی طرح سے سی بی آئی نے وہاں ڈرل کر کے اور ایکسرسائیڈ کر کے اور موق پوری گھٹنا کا ایکسرسائیڈ کر کے دیکھ لے سمجھنے کی کوشش کی ہے یہاں تک کی سوشانت کے پریوار والے سوشانت کی بہنیں ان سب کی موجودگی میں بھی اس کے بعد دوسری ایجنسی ان سی بی جو اب ڈرگ کے معاملے کی جاج کر رہی ہے اور اس میں گرفتاریاں ہو چکی ہے چھے ریا پرشکنجا کس چکا ہے تیسری ای ڈی میں نے بتایا اب اگر تینوں ایجنسیاں یہ کیندر کی کیندر میں سرکار بی جے پی کی بی جے پی کے پچاسوں نیتا ڈلی سے لے کر مہراشت سے لے کر بہار تک کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے مہا سچیو سے لے کر پارٹی کے بڑے مہا سچیو سے لے کر راج کے چھوٹے پروکتہ تک یہ لگا تھا ڈھائی مہنے سے بیان دے کر سوشانت کی انصاف سوشانت کی موت کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں لیکن اب ساری ایجنسی آپ کی تو سوال اٹھتا یہ پرچار یہ پروپیگنڈا یہ سوشانت کی موت کا چناؤ میں استعمال اور اس استعمال کے بعد چناؤی موسم میں ووٹ کے لیے آپ اس کو مدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بیہار میں سرکار آپ کی بیچ کے کچھ دور کو چھوڑ دیں جب RJD کے ساتھ نتیش کمار تھے گچہ دے کر گٹ بندھن ٹوٹا اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ اس کے پہلے بھی لگاتار سرکار آپ کی دوہزار پانچ سے اور اس کے بعد مدہ چناؤ میں آپ کے لیے یہ ہے سوشانت سنگھ جس کی جانچ سوشانت سنگھ کے ہتیا یا آتمہ ہتیا جو بھی گھٹنا اس کی جانچ تینوں ایجنسی کر رہی ہے اور میں بار بار کہوں گا سوشانت کی موت کی جانچ اگر ان کے پریوار والوں کو شک ہے کہ اس کی ہتیا ہوئی ضرور ہونی چاہیے لیکن اب تک جو جانکاری ہے جو سی وی آئی کے حوالے سے سی وی آئی کے ستروں کے حوالے سے اخواروں میں یا الگ الگ جگہ جو چھپی اور چلی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ سی وی آئی کے عدھکاری بھی مان رہے ہیں کہ یہ ہتیا نہیں آتمہ ہتیا ہے اب آتمہ ہتیا کے لیے اکسانیں اور باقی چیزوں کی جانچ ہو رہی ہوگی اب سوال یہ اٹھتا ہے بی جے پی سے کہ کیا اب اگر بی جے پی اس طرح سے پوسٹر اس طرح سے ماسک اس طرح سے چپکا رہی ہے اس طرح سے ماسک لگا کر بی جے پی نیتا گھوم رہے ہیں تو کیا یہ چناوی راجنیتی میں چناو میں ووٹ کے لیے سوشانت کی موت کو بھنانے کی کوشش نہیں ہے کیا اس پر اتراج نہیں ہونا چاہیے کیا اس پر سوال نہیں ہونا چاہیے کیا آپ کی منشاہ سندگد نہیں ہے یہی سوال انہی سوالوں کے ساتھ دوست آپ کو چھوڑتا ہوں آپ ویچار کریے گا سوچیے گا اور یہ سوال بہت اہم ہی یہ بار بار کہے جا رہے ہیں کی مقصد چناؤ ہے نظر چناؤ ہے نشانے پر مہراز سرکار ہے پہلے ادھو ٹھاکرے کے بیٹے کو عادت ٹھاکرے کے خلاف مہم چلی کچھ ابھی تک ملتا دکھا نہیں اس کے بعد ہتیا قاتل قرار دیا گیا ریا کو قتل کا ماملہ بنتا دکھا نہیں تین سو دو بنا نہیں اکسانے کے ماملے کے بھی جانچ ہو رہی ہے اس کے بعد اب ڈرگ ریکٹ کی بات آئی بات شروع ہوئی تھی نیپورٹیزم سے ونشواد سے بہت بڑی کمپنیاں کئی فلمی کمپنیوں سے پوچھتا چھوئی وہاں سے لے کر یہاں تک آئیے اب کہا جا رہا ہے بڑی مچھلیاں پکری جائیں اب یہ جو خبر ہے جس کے بارے میں میں نے بتا دیا اس میں حالانکہ بی جے پی کے پروکتہ نکھل آنند ہے بیہار میں ان کا ایک بیان ہے اسی ٹائمس آف انڈیا میں کہ اس میں کوئی راجنیتی نہیں ہے یہ صرف سوشانت کے پریوار کے ساتھ سولیڈیریٹی کے لیے ان کے ساتھ دکھنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں یہ ان کا بیان ہے اور وہی نہ بھولے ہیں نہ بھولنے دیں گے والا نارہ ہے اب جو